گورنمنٹ کے خلاف ڈیلی سڑکوں پہ نکلنا ہے نہیں کہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سولر لگا لیا اور نیٹ میٹرنگ کر لی ان کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ اتنے خوش نہ ہو کیونکہ جب آپ بجلی بیچیں گے تو اس ریٹ پہ نہیں بیچیں گے جس ریٹ پہ آپ سوچ رہے ہیں اس ملک میں کوئی ایسا سلویشن دینا ہے کہ وابڈا والے میٹر لے کے آکے منتیں کریں اس قوم کو اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ حل ہے کہ ہم نے وابڈا کو پی ٹی سل بنانا اس ملک کا اور ہم نے انہیں کہنا ہے کہ بھائی جان اس ملک کی اس قوم کی جان چھوڑ دیں پینک میں نہیں آنا پریشان نہیں ہونا خودکوشیاں نہیں کرنی کچھ ایسا نہیں سوچنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کو ہاؤزنگ سیکٹر کو اور روڈ لائٹ والے جہاں پہ کنزمشن ہے ان کے لیے ہم نے ایک بڑا زبردست حل تجویز کیا جس میں ہم نے دو آلٹرنیٹ انرجیز کی بات کی جس میں وینڈ مل تھی اور سولر تھا وہ ویڈیو بڑی وائرل گئی بہت رسپونس آیا اس کا اور گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی سپیشلی جو اچھی بات ہے انہوں نے بھی ہمیں کانٹیک کیا اور ہم سے اس ٹکنالوجی کے بارے میں پوچھا اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن بھی سٹارٹ ہو گئی لیکن ایک عام بندہ ایک عام بندہ کیا کرے اس محول میں جب ایک بلکل ایک کمرے کا جو مکان ہے جو سو سے دو سو یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے اس کو بھی جس طرح سے بل آ رہے ہیں اور ان میں جو معاملات ہیں اور ان میں جو حقیقتیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور ہر بندہ پینک میں ہے تو ہمیں ایک امبار لگ گیا ہمارے کمنٹس میں ہماری کالز میں ہم نے جو نمبر دیا ہوا ہے سپورٹ کے لیے وہاں پہ ایون کالز آنا شروع ہو گئی کہ ایک عام بندے کے لیے کیا ٹیکنالوجیکل سلوشن ہو سکتے ہیں کہ وہ اس گرداب سے نکلے اس مایوسی سے اس گھٹن سے نکلے جو ہر مہینے ایک عذاب بن کے ان کے سر پہ آ جاتی ہے تو آج پاکستانیوں آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم نے وابڈا کو پی ٹی سیل بنا دینا اس ملک کا گوھر سے یہ ویلوگ سنیں اور سمجھیں اس کو دیکھیں جب بھی قوموں پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے قومیں کسی بھمر میں پھستی ہیں تو ہمیشہ سے رستے خود تلاش کرنے پڑتے ہیں ہم صرف گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں گورنمنٹ تو اپنے ہی ایک گرداب میں پنسی ہوئی ہے ایک طرف آئی پی پیز ہیں جو خون نچوڑے ہیں اور وہ ڈالر میں پیمنٹ لے رہے ہیں اور اس چیز کی بھی پیمنٹ لے رہے ہیں جب ان کے کرخانے بند ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ سی ایسے کی ہوئے ہیں اور دوسری طرف آئی ایم ایف ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ انڈریکٹ ٹیکس بلوں کی مد میں لیں اگر آپ ٹیکس دینے کی کپیسٹی نہیں بھی رکھتے تو بھی ساری جو حکومت کی یاشیاں ہیں حکومت کے خرچے ہیں وہ آپ سے بلوں کی مد میں لیا جائیں گے اور تیسری طرف چوری ہے لائن لاسز ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے کرخانوں والے اور بہت بڑے بڑے بزنس مین اور بہت بڑی بڑی انڈسٹرییاں اور گورنمنٹ کے ادارے جو چوری کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈال دی جاتے ہیں وہ لائن لاسز کی شکل میں اس کا سارا جو برڈن ہے بوجھ ہے وہ آپ پہ شفٹ کیا جاتا ہے تو پھر سلوشن کیا ہے عام آدمی کے لیے عام بندے کے لیے جو یہاں پہ اس ملک میں وابدہ سے کنیکشن لے کے جس نے گلتی کر لیا ہے اس کے لیے کیا سلوشن ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سولر لگا لیا اور نیٹ میٹرنگ کر لی ان کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے وہ اتنے خوش نہ ہو کیونکہ جب آپ بجلی بیچیں گے تو اس ریڈ پہ نہیں بیچیں گے جس ریڈ پہ آپ سوچ رہے ہیں تو کیا ہم نے صرف پریشان ہونا ہے کیا ہم نے صرف خودکشیاں کرنی ہیں کیا ہم نے صرف گورنمنٹ کے خلاف ڈیلی سڑکوں پہ نکلنا ہے نہیں اس بوران سے ہم نے خود نکلنا ہے اور ایز ای ٹکنالوجسٹ میں نے جب اس کے اوپر سوچا اتنی انکواریز آئیں اتنے لوگ پینک میں ہیں ہر گھر کی یہ کہانی ہے تو میں نے اپنے انجینئس کو کہا کہ اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور میرا جو ویجن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس ملک میں کوئی ایسا سلویشن دینا ہے کہ وابڑا والے میٹر لے کے آکے منتیں کریں اس قوم کو اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے سو ہم آتے ہیں سلویشن کی طرف جی جلدی جلدی کیونکہ یہ میں چھوٹے سے ویلاغ میں یہ ریپ اپ کروں گا غور سے سنییں گا کینیا جیسا ملک وہاں پہ جو آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز ہیں جس میں آپ سولر لے لیں وینڈ مل لے لیں اس میں ستر پرسنٹ جو بجلی آئے ان ریسورسز سے پیدا ہوتی ہے اور ہم ابھی پانچ پرسنٹ کے لگ بگ ہیں ہم نے انجینئرز نے بڑی آرائنڈی کے بعد بڑا سوچ سمجھ کے سو یونٹ والے لوگ جو استعمال کرتے ہیں دو سو یونٹ والے لوگ جو استعمال کرتے ہیں اور تین سو یونٹ والے لوگ جو استعمال کرتے ہیں بجلی ان کے لیے ہم نے سلویشن بنائے اور سلویشن یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وابڑا کا آپ ایک یونٹ بھی پہلے مرحلے میں آپ استعمال نہ کریں اگر آپ نے وابدہ کا ایک یونٹ بھی استعمال کیا تو وہ سارے ٹیکسز وہ سارے ٹیکسز آپ کے اوپر پڑھیں گے جو سارے ٹیکسز آپ کے اوپر نہیں پڑھنے چاہیے تو پہلا سلوشن ہم یہ دے رہے ہیں کہ دو کلو وات ایک کلو وات اور ہاف کلو وات پانچ سو وات کا سلوشن چھوٹا سا کیپیسٹی میں تاکہ ایک گھر والا جو بندہ ہے جو دو کمروں والا بندہ ہے اور جو تین کمروں والا بندہ ہے اس ملک میں ان کے لئے ہم نے کیا کرنے اس کے بعد ہم اگلے ویلوگ میں ان لوگوں کو بھی بتائیں گے جو نیٹ میٹرنگ کروا کے خوش ہو رہے ہیں ان کو کس چیز پر جانا چاہیے ان کے لئے ہم الگ سے بات کریں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ خاصتر ہمارے اس طبقے کے لئے ہے جو بالکل توڑے سے یونٹ استعمال کرتے ہیں دو سو تین سو ایک سو اور وہ پھر بھی اس ملک کے اشرافیہ کی یاشی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ ذریعہ نہیں بننے دینا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو کلو وارٹ کا ایک سلوشن ہے اور ڈی سی سلوشن ہے ہم اس میں ہم نے انورٹر یوز نہیں کیا اے سی کر سکتے ہیں اگر انورٹر لگا دیں گے تو اے سی سلوشن بن جائے گا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈی سی کے اوپر جائیں چار پنکھے ڈی سی پنکھے آٹ لائٹیں ایک موبائل کی ساکٹ بس اناف ہے بہت ہے ابھی اس کے اوپر جائیں گے اسی طرح سے جو ایک کلو وارٹ کا ہے اس پہ دو ڈی سی فین چار لائٹیں اور موبائل ساکٹ اور کچھ ہلکا پھلکا اور اسی طرح سے پانچ سو وارٹ جو یوز کرتا ہے اس کے لیے بھی ایک پنکھا اور ایک دو لائٹیں اور اس طرح سے وہ استعمال کر سکے گا تو کوکلی ہم کیا کریں گے کہ دو کلو وارٹ ایک کلو وارٹ اور پانچ سو وارٹ اس کو ہم جو چارجنگ ہے وہ ایک سولر پینل سے دیں گے ایک پلیٹ سے چارجنگ دیں گے یا ان ایریاز میں جہاں پہ ونڈ ہے جہاں پہ اچھی ہوا چلتی ہے وہاں پہ ہم اس کو چارجنگ ونڈ مل سے بھی دے سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے لیتھیوم آئین بیٹری ڈالی ہے بیک اپ کے لیے کہ رات کو دن کے ٹائم تو وہ سولر سے چارجنگ لے لے گا اور خرچ کر لے گا لیکن رات کے لیے وہ کیا کرے گا ہے اس کی اندر بیٹن بیٹری ہے اور بارہ گھنٹے کا اس کا رات کا بیک اپ ہوگا وہ رات کو آرام سے سکون سے اپنی نیند سو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکون سے اس لیے بھی نیند سو سکتا ہے کہ مہینے کے بعد اس پہ بجلی کے بل کا برڈن نہیں آئے گا کیچے ہمارا نمبر چال رہا ہے پلیز اس پہ آپ لوگوں نے کالز نہیں کرنی یہ نمبر چوک ہو جاتا ہے ایک ہی نمبر ہم نے دیا ہوا ہے اور یہ نمبر ویٹس ایپ کے لیے دیا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر صرف اپنا میسج دینا ہے ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی آپ نے کال نہیں کرنی میں تین لوگوں سے بھی مخاتم ہوں تین لوگوں سے مخاتم ہوں ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس یہ یونٹ خریدنے کی کپیسٹی نہیں ہے جو دیاری دار ہے جو مزور ہے جو آج کا دن کماتا ہے اور آج اپنے بچوں کے لیے کھاتا ہے وہ صرف اپنا بل ہمارے اس نمبر کے اوپر ویٹس ایپ کرے گا اور ہم اس کو کنیکٹ کرائیں گے ایک ایسے بندے سے ایک ایسے مخیر بندے سے یا ایک ایسی انجیو سے ایک اس طرح کی ادارے سے جو ان کو یہ یونٹ دے گا لیکن پلیز اس میں پینک میں نہیں آنا یہ پورا پاکستان کو سرو نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ہم نے ایک میکنیزم ترتیب دی ہے کیونکہ اس کی تقریبا جو دو کلو وات ہے اس کی کاسٹ دو لاکھ سے اوپر جائے گی بیٹری بہت مہنگی ہے لیکن وہ ٹینشن فری ہو جائے گا اور جو ایک کلو وات ہے تقریبا اس کی کاسٹ جو جائے گی وہ کوئی ڈیڑھ لاکھے قریب جائے گی وہ بھی ٹینشن فری ہو جائے گا اور جو پانچ سو وات کا ہے اس کی کاسٹ تقریبا لاکھ رپے کے راؤنڈ آبوٹ رہے گی سو اس میں سب سے پہلے تو میں نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ پریشان ہیں اور جو آج کماتے ہیں آج ہی کھاتے ہیں وہ سمپلی اپنا بل ہمیں وات سیپ کریں گے اور ہم ان کے لئے کوئی میکنزم تشکیل دیں گے لیکن ہمیں کال نہیں کریں گے دوسرا میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اچھے وائٹ کالر لوگ ہیں اچھے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے ملازمین ہیں خدا کے لئے اپنے ملازموں کو اٹلیس جو ایک کمرے میں رہتے ہیں ان کو ایک یونٹ آپ لے کے دے دیں تاکہ ان کی جو کچن اکانومی ہے اس میں وہ سروائیو کر سکیں اگر ان کی اٹھارہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار سیلری ہے تو اس سیلری کے اندر ان کا اس بل کو دے کے گزارہ نہیں ہوگا ان کی ٹینشن ختم کرنے کے لئے ان کے چیروں پہ مسکراتیں لانے کے لئے ان کو سسٹم کو ڈی سی کر دیں ان کو ایک کمرے کا سسٹم دے دیں تاکہ ان کی ٹینشن خلاص ہو جائے اور وہ آپ کی خدمت صحیح طریقے سے کر سکے تیسرا میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو گورنمنٹ بارڈیز ہیں خاص طور پر جو انجیوز ہیں جو فلائی کام کرتے ہیں اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پاکستانیوں کو اس گرداب میں پھسے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں کڑ رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ایک میکنیزم ہو کہ وہ اپنے پاکستانیوں کی خدمت کر سکیں ڈریکلی ان کی خدمت کر سکیں تو ان کو ہم وہ ڈیٹا پروائیڈ کریں گے جس کی بات میں نے شروع میں کی کہ جو ایسے لوگ ہیں جو آج کماتے ہیں آج ہی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور وہ بلوں سے پریشان ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ وہ ایک فیملی کو اڈاپٹ کریں گے دو فیملیوں کو کریں گے یا تین کو کریں گے وہ ہمارے ساتھ اسی نمبر پہ رابطہ کریں گے کہ میں اتنی فیملیز کو یہ سسٹم دینا چاہتا ہوں ہم ان کو ڈریکلی کنیکٹ کرا دیں گے اور وہ ان سے پھر اس کی ایفیشنسی اس کی جو پرفارمس ہے اس کا بھی وہ حال او حال کرتے رہیں گے اور ساری زندگی ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں گے سو آج کے لیے اتنی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تھوڑا اوپر کی سلاب پہ جائیں گے جن کو پانچ سو یونٹ آرہا بل ہزار یونٹ کا بل آرہا ہے دو ہزار یونٹ کا بل آرہا ہے ان کو کس طرح سے اس گرداب سے اور ان جو گورنمنٹ اپنے شاہی خرچوں کے لیے اور ایم اف اپنی وہ والی قسطیں ہم سے وصول کرنے کے لیے جو شاید ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر نہیں ہیں وہ ہم سے بلوں کی مد میں وصول کر رہے ہیں قریب امام اپنی نسلوں کے لیے بھی وہ جو خزانیں جمع کر رہے ہیں اس کا ایک ہی حال ہے یہ حال ہے کہ ہم نے وابڈا کو پی ٹی سیل بنانا ہے اس ملک کا اور ہم نے انہیں کہنا ہے کہ باجان اس ملک کی اس قوم کی جان چھوڑ دیں یہ ملک یہ قوم اپنے لیے بجلی خود جنریٹ کرے گی اور یہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے پینک میں نہیں آنا پریشان نہیں ہونا خودکشیاں نہیں کرنی کچھ ایسا نہیں سوچنا ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے اپنے رستے خود تلاش کرنے ہیں اپنے ویز بنانے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک میں رہنا ہے اس ملک سے بھاگنا نہیں ہے جاریز میں لائنے نہیں لگانی اور یہاں سے بزل بن کے نہیں بھاگنا انشاءاللہ اسی ملک میں رہنا ہے اسی ملک میں اپنے وسائل سے انشاءاللہ جییں گے اگلے ویلاغ میں پھر ملیں گے اللہ حافظ سوشل میڈیا استعمال کریں